آپ نے کیا اترا کھنڈ میں آپ نے یہ پریورت کیا ہے آپ اترا کھنڈ کی بات نہ کر رہے ہیں میں اترا کھنڈ میں اس کے راہوں کہ وہاں پہ یہ پریورت ہو چکا ہے دلی سے اتر پردیس سے جہاں پہ آٹھ راجیوں میں قانون بن چکے ہیں وہاں پہ کسی مسلم ارگنائیشن نے کبھی کوئی فتوہ جاری کیا کہ کوئی مسلمان بچہ اگر کلاوہ پرنسہ آئے اگر پوچھا کر رہا ہے تو قانون اپنے حساب سے کام کر رہا ہے نہیں ناظم الہی بات تو صحیح ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتوہ جاری کر دیا جاتا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ تو کرائم ہے بہت بڑا آپ کو بھی پتا ہے ہمارے یہاں کبھی بھی کسی بھی مسلم ارگنائیشن نے یا کسی بھی سنگٹن نے بلاتکاریوں کا مالیہ رکھن نہیں کیا ہے بلکی اس بانوں کے جب سزا ماہ کو جاتی ہے بلاتکاریوں کو تو ان کو باقاعدہ گلوریفائی کیا جاتا ہے میں ایک کیس آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ بیرائیز جلے کا کیس ہے روبینہ نام کی لڑکی نے ایک نان مسلم لڑکے سے شادی کی اس نے نام رکھا روبی آوستی اس کو باقاعدہ سماج میں گلوریفائی کر کے پیش کیا کہ یہ تو گھر واپسی ہے مطلب کوئی ہندو لڑکا اگر مسلم لڑکی سے شادی کر لے گا ہے اگر زبردستی ہے تو غلط ہے اگر اس نے گھرم نہیں چھپایا ہے اگر وہ مسلمان من کے نہیں بنایا ہے اس نے اپنی آئیڈنٹی کو ڈسکلوز کر کے کیا ہے تو اسے لف مہریج بولتے ہیں لیکن اگر اپنی آئیڈنٹی ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ سبھی رہیے ایک بڑی خبر آ رہی ہے لف جہاد پر مولانا توقیر رضا کا بیان آ گیا ہے مولانا نے لف جہاد کو بتایا ہے بھگوا لف ٹرپ توقیر رضا نے وی ایچ پی بجرنگ دل کو بتایا دیش دروہی یہ بڑی خبر دیکھیں بڑا بیان نکل کر سامنے آ رہا ہے لف جہاد پر مولانا توقیر رضا کا بیان آیا ہے مولانا نے لف جہاد کو بتایا ہے بھگوا لف ٹرپ توقیر رضا نے وی ایچ پی اور بجرنگ دل کو بتایا ہے دیش دروہی توقیر رضا جنہوں نے بیان دیا ہے اور کہائے کہ وی ایچ پی اور بجرنگ دل دیش دروہی ہیں سنیے لف جہاد کا جن لوگوں نے نام دیا ہے اصل میں وہ بھگوا لف ٹریپ ہے جو باقاعدہ مہم کی شگل میں چلائے جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نوکری دی جائے گی اور انام دیا جائے گا مسلمانوں کی لڑکی لانے پر ہمارے یہاں سختی سے یہ پابندی ہے میں نے تو یہ بات بار بار کہی ہے اپنے علماء کی بیٹھک میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ایسے کسی شخص کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا جو ہندو لڑکا مسلمان لڑکی کے عشق میں آئے گا یا مسلمان لڑکا ہندو کو لے کر آئے گا ہندو لڑکی کو لے کر آئے گا اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا لف جہاد کا جن لوگوں نے نام دیا ہے نکاح نہیں پڑھا جائے گا لیکن پھر بھی نکاح کچھ مولوی پڑھا رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ شادیاں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جب آگے آنے والے وقت میں دکتیں ہوتی ہیں تو یہ خبر بنتی ہے اور اس پر ہم بات چیت کرتے ہیں اب ویویک پانڈے جی ہمارے ساتھ ہے سماجوادی پارٹی کے نیتہ ہے ویویک پانڈے جی یہ کیا واقعی ایک پروپوگنڈا ہے کیا بھائی شفیقو رحمان برک کہہ رہے پروپوگنڈا ہے کیول اور کچھ نہیں ہے موب لنچنگ ہو رہی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پروپوگنڈا نہیں ہوتا تو کنوکشن گرتی ہوئی آپ نے گرفتاری کتنی کی انوز بھائی وہ مدہ نہیں ہوتا مدہ یہ ہوتا ہے کہ کنوکشن کتنے ہوئے کیا آپ ساتھے عاروب ساتھے ثابت نہیں کر پا رہے ہیں اس وجہ سے اب وہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ لڑکے جیل میں رہیں گے کیا آپ ایک بھی اداران مجھے دے سکتے ہیں جس پر لو جہاد کے معاملے میں کنوکشن ہوا ہو باقاعدہ اتر پردیش میں کورٹ کے مادیم سے لیکن یہ نہیں دے پائیں گے کیونکہ میں بھی ایک دیوکتہ ہوں میں جانتا ہوں بکو بھی دھرم پریورتن گھر واپسی گھر واپسی اگر آر ایس ایس بیپ اور بھاجپا کا ایجنڈا ہے تو اس کے پیرلل ہی جو لو جہاد یا دھرم پریورتن کا ایجنڈا چلاتے ہیں وہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ سنگٹن چلاتے ہیں تو اگر یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کر کے اس طریقے کی چیزی سماج میں کر رہے ہیں تو دیکھیں میرے پاس جو آکڑا ہے چار سو ستائیس کیز درج ہوئے اور چار سو ستائیس میں سے ایک سو پچاسی معاملوں میں پریورتوں نے کوٹ میں زبردستی درمانکرن کی بات قبولی ہے گرفتاری میں کنکشن پوچھ رہا ہوں سجا کتنے میں ہوئی ہے سجا ہونا اور گرفتاری ہونا دونوں الگ باتیں ہیں نوش بھائی دونوں الگ باتیں ہیں جب تک سرکار ایک بھی معاملے میں سجا نہیں دلاتی لاؤ جیہاد کو آپ پوری طرح سے ثابت نہیں کر پائیں گے اتر پردش پولیس کے اتر پردی جو کانپور میں ریپورٹ دیتی ہے اس کو بھی دھیان رکھئے اس میں لاؤ جیہاد کا کوئی اینگل ان کو نہیں ملا وہ پوری پوری اینگل مجھے لگتا ہے آپ نے ایک کیس مانگا نا میں آپ کو نام دیتا ہوں آپ بکیلہ تو پڑھ لیجے گا حادیہ میریج کیس پڑھ لیجے کیرلا میں آپ کو بھی پتا ہے کنکشن ہو کر مجھے یوپی کی بات بتائیے کیرلا سنیے بھئی مجھے پتا ہے کیوں بھائی مجھے پتا ہے کیرلا سے پی ایم موڈی آپ جا رہے چھوڑا ہوں میں نے کہلے کو ٹرگٹ کیا ہے آپ یہ مانتے ہیں آپ مجھے پتا ہے کہ پی ایم موڈی کو مہ گھنگے نے بھگا دیا تو آپ جا رہے کیرلا سنیے نا جس طریقے سے آپ کہہ رہے نا آپ بتائیے آپ مجھے کتنے کیس کتنے کیس تین سال میں سام کر آئے ہیں کتنے کیس آپ وکیل آپ بہت بڑے وکیل ہیں آپ مجھے چار کیس آپ نے بتا دیجا تین سال میں سام کر دیا ہوں وہی بھی کیس یوپی میں جو گیرکٹ پہنچ کے لیے سالوں کا سمجھ لگتا ہے کسی بھی بتا رہا ہوں آپ جس کننکشن کی بات کرنے کے لیے آپ کو سپریم کو ٹانا پڑے گا اور میں جو کیس بتا رہا ہوں آپ وکیل ہو کر کے یہاں پر بٹھ کے جھوٹ بولے سائی ٹی کمیٹی کی ریپورٹ کی فائنڈنگ ہے آپ کے پاس آپ دکھائیے یہاں پر کس طریقے سے کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو سائیٹ کر رہا ہوں میں آپ کو سائیٹ کر رہا ہوں آپ وکیل اس کی بات کر رہا ہوں آپ یہ بتائیے نا دھرمانکرہ کسی کا غیر تقانونی دھرمانکرہ کو لب جہاد اگر لب انگل دیا گیا ہے اور جاتی اور دھم بدل کر کے جات سادی کی گئی ہے تو اس کو لب جہاد کا نام ہم نے نہیں دیا بھارتی جنتہ پارٹی نہیں دیا یہ گھر واپسی کیا ہے یہ گھر واپسی کیا ہے گھر واپسی میں کونی بھی آدمی مسلمان بن کے نہیں بزاتا ہے میں بتاتا رہا ہوں سنویے نا آپ اگر مسلمان بن کے بھارے ہیں تو گھر واپسی کیا ہے گھر واپسی ایک ہندو نے ایک مسلم سے پیار کیا اور اس کو پسند آئی ہو گھر آگئی ہم نے کنورٹ نہیں کر آیا وہ اپنی مرجی صحیح میں نے بتایا کہ میں ہندو ہوں یہ گھر واپسی ہے اور جہاد ہی ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں نے ہندو کا نام لیا اور لڑکی کو پکڑا پٹایا اور لاکر تو اس کو کنورٹ کرائے یہ لف جہاد ہے جب تک آپ آنکھ پند پر پردہ ڈال کے بیٹھے رہیں گے راجنیتی کرتے رہیں گے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا یوپی میں کس نے لوگ کو سجا ہوئی اس کا جواب دیجئے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا نہیں ٹھیک ہے ریوے کانڈے جی ایک کیس گلت ہو سکتا ہے دو کیس گلت ہو سکتے ہیں جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن سب چیزیں تو جھوٹی نہیں ہو سکتی اب کوئی مسلم کوئی مسلم کوئی مسلم ویکتی اگر کلاوہ باندے گا رودراکش کی مالا پہنے گا تو اس کو جائز کیسے ٹھرا دیں گے میرا تو چھوٹا سا سوال ہے رولی سنگھ بھی آگئی یہ مرسط موڈل ہیں رولی جی سواگت آ رہا ہوں میں آپ کے پاس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نازم بھائی بولیے کئی پیر بولوی مجار پہ کلاوہ باندھا جاتا ہے مسلم سمدائے میں بھی کلاوہ کا مہتو ہے تو آپ یہ نہیں نکار طریقے سے آروپ لگا کر کے گرفتاریاں ہوئیں گرفتاری کے بعد سے باقاعدہ ایک ماحول کریئٹ کیا گیا پورے مسلم سمدائے کے خلاف اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں سے لوگوں کو اپنی دکانے چھوڑ کر کے جانا پڑا ایک بھائی کا ماحول کریئٹ کیا جا رہا ہے رولی جی کچھ کہہ رہی ہے کافی دیر سے کچھ کہہ رہی ہے ان کے آواز یہ آ رہی ہے نازم بھائی آ رہا ہوں جی رولی جی بولیے میوٹ 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 کا رکھا ہے شاید آپ نے اس کو ان میوٹ کیجئے جلدی سے آ گئی آواز بولیے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ کی جو یہ بحث شیڑ رہی ہے کہ یہ لفظ یاد یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسے کیا تو لفظ یاد نہیں ہے اور یہ ہندو لڑکی کیوں نے مسلم لڑکیوں کو اپنے کھل لے جاتے ہیں یہ بتائیے اب تک ایسا کیس کیوں نہیں ہے یہ ہندو لڑکی لے گئے مسلم کو اور مسلم لڑکی کو ہندو بنایا نہیں دیکھئے ہندو اور مسلم کی بات نہیں ہے ہندو مسلم میں شادی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کئی سماج میں ہوتی رہی ہے لیکن لیکن اگر اپنی پہچان چھپا کر کوئی اس طرح سے کام کرتا ہے تو وہ غلط ہے ہم اس پر بحث کر رہے ہیں اور اتر پردیش کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر کاروائی ہو رہی ہے کانون بنائے گئے ہیں اور آکڑی بھی ہم نے شروعات میں دیا آپ لیٹ جوائن کر پائیں تو اس پر ہم آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں جی مطلب یہ میں شروع سے نہیں جوائن تھی تو مطلب یہ کیا نہیں میں لف جہاد بھی بات ہو رہی ہے لف جہاد بھی بات ہو رہی ہے لیکن اگر اپنی پہچان چھپا کر اگر کوئی اس طرح کی کام کرتا ہے تو وہ کہاں تک جائز ہے لیکن یہاں پر سماجوادی پارٹی کے جو الگ الگ لوگ ہیں وہ کہہ رہے کہ ایک پروپگنڈا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک کتنوں کو سزا ہوئی ہے یہ بتا دیجئے کئی بات ہیں سزا تو ہونا ہی چاہیے جیسے بھی آپ کیوں دھرم پریورتن کروا رہے ہیں آپ لوگ کیوں دھرم پریورتن کروا رہے ہیں وہی میرا کہنا ہے مطلب کہ آج یہ دھرم اگر کوئی بھی دھرم ہو ہندو میں ہی کیوں نہیں لڑکے جو ہے لے جا کے مسلم لڑکیوں کو شادی کر رہے ہیں کیا وہ دھرم پریورتن کر رہے ہیں چھیک ہے چھیک ہے سمائے بلکل نہیں ہے بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا ہم ایسا جوڑنے کے لئے تو ہم باتچیت کرنے کے لئے جرجہ کرنے کے لئے تو آج جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایسے معاملے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سکتی سے کاروائی کر رہے ہیں اگر کوئی بھی اس میں لفت پایا گیا تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا کڑی سے کڑی کاروائی کیا جائے گی یو پی مانگے اتر دیکھ رہے تھے آپ بنے ریزی اتر دیش اترہ کھن کے ساتھ